نیکشنلی نیوز میں آپ کا سواجت ہے میں آپ کے ساتھ عبرہ ملک رہا ہوں درشکوں کیا واقعی پھر سے ایک بار انتر پردیش میں ایک بڑا کھیلہ ہو سکتا ہے اور کیا اس کھیلہ میں سب سے بڑی بھومی کا آگر کسی کی رہے گی تو وہ مائیوٹی کی ہوں گی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں درشکوں کہ ملہی مائیوٹی اس طرح کمیدوں کو لے کر خاموش نظر آ رہی ہے کمیدوں کو لے کر کے وہ اپنے فکش کو نہیں رکھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ امید ضرور ہے ان کے بلکوں سے ان کے تمام چانے والوں سے سمجھتکوں سے کہ وہ بی ایس پی کو بھر بھر کے بول کریں بی ایس پی کو جیتانے کے لیے وہ تمام تر کوششے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کوششے کی وجہ سے بہوجن سمجھ پارٹی ایک بڑی جیت کی طرف آگے بڑھتے ہوئی بھی دیکھائی دے گی اور اس کے سنکیت اب میں شروع بھی ہو چکے ہیں درشکوں پھلال اگر دیکھا جائے تو بہوجن سمجھ پارٹی سیٹوں کے طور پر کمزور تو نظر آتی ہے لیکن ووٹوں کے طور پر مضبورت ہے ووٹ ان کے پاس بھر بھر کے ہیں اور جو ووٹرز ان کے ساتھ جھوڑ ہوئے ہیں وہ ووٹرز کسی بھی طریقے سے بھٹکنے والے نہیں اور اب ایسے میں چند شکر آزاد کو لے کر کے جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا پھر کار چند شکر آزاد کیا مایوٹی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں اور اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کے بھی خیمے کے بھر پیچھنا چاہتے ہیں وہی مایوٹی کا بھی ٹھیک وہی رویہ ہے تو دونوں ہی طریقے سے یہاں پر دونوں ہی نیتا کا ایک دوسرے کے خلاف بولنے سے پریس کر رہے ہیں یعنی کہ کل ملا کر کے سیٹ نکالنے کا پوری طریقے سے خلاف تائے کیا جا چکا ہے اب ایسے میں کیا عدیقاری روپ سے بھی گڑھ بندن کی کوئی صورتحال دیکھنے کو بھی لیں گی کیا وہ سماجوادی پارٹی ہوگی کیا وہ چند شکر آزاد ہوں گے یا پھر کوئی اور پارٹی ہوگی اس پر نظریں بنی ہوئی ہے کیونکہ سمجھس لگتار برقرار ہے کسی بھی طریقے سے مایوٹی نے اس پر سے کھلا سا نہیں کیا ہے انہیں انہوں نے ساسکار پر یہ ساری باتیں بتائی ہے خلاف دیکھتے ہیں کیوں کیا آگلہ کنم کیا ہوگا کسی پورٹ ہوگا سکتا ہے توڑے رہے نیچنین نکھ کے ساتھ